اللہ کی قسم میرے بھائیو آپ سب مجمع عوام بیٹھے ہو یہ رحمت ہیں یہ ادارے میرا جی چاہتا ہے تو میں نے زکاة نہ دو اصل مال یہ موسن ہیں موسن ملک شاہ سلجو کی اس کا وزیر نظام الملک اسلامی تاریخ میں نظام الملک اسلام پوری دنیا کے لحاظ سے اور برے صغیر کے لحاظ سے خانہ خانہ ان جیسا وزیر تاریخ نے نہیں دیکھا نہ جنہ خانہ خانہ صرف برے صغیر کی حد تک اور نظام الملک پوری اسلامی دنیا کی حد تک ان کو لوگوں کو حسد تو انہیں شکایتیں لگانے شروع کر دی ملک شاہ یہ مدر سے کھولتا جا رہا ہے اور خزانے پہ بورٹ ڈالتا جا رہا ہے خواہ مخواہ درویش کٹے کر رہا ہے یہ بہت زیادہ مال کو ضائع کر رہا ہے تو بادشاہوں کے بھی کان کچھے ہوتے ہیں تو اس نے بلے لیا کیا آپ خزانے پہ اتنا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں کہ عالم پناہ جتنی تلوار والی فوج ضروری ہے اتنی دعا والی فوج بھی ضروری ہے میں آپ کے لئے دعا والی فوج تیار کر رہا ہوں جب لوگ راتوں کو غفلت کے نین سوتے ہیں میں وہ نسل تیار کر رہا ہوں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں اور امت کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کا علم پڑھتے ہیں اور اس نے آپ کو دیئے کی لوگ پر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں کھپاتے ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں جو تلوار بھی نہیں کرتی تو اس نے کہا ان کو وہ باپ کہا کرتا تھا کہ ملک شاہ بارہ سال کا تھا جب اس کا باپ مر گیا تو اس کو نظام الملک نے پالا پروان چڑھایا تو اس کو بھی باپ ہی کہتا تھا والد محترم آپ اور مدرسے بنائیں آپ اور یہ نظام بنائیں میں اس فوج کا تلوار والی فوج سے زیادہ مہتاج ہوں زیادہ مہتاج ہوں یہ اس ملک کا انعام ہے کرم اگر سے دنیا والے پیسے کو دیکھتے ہیں مال کو دیکھتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں تمہاری دنیا والوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہ ہوگی پہلے بھی ایسا ہوتا رہا آج بھی ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا لیکن قیمت لگانے والا جس دن قیمت لگائے گا آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ آپ اپنے اداروں میں پروان چڑھے ہو جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے جہاں سیکھا جا رہا ہے جہاں سکھایا جا رہا ہے یہ جنت کے باہیچے ہیں یہ جنت کے باغ ہیں اور یہ اللہ کی رحمت کے مراکز ہیں مدارس مراکز خانقاہیں جہاں اللہ کا نام سکھایا جا رہا ہو کسی بھی شکل میں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اللہ کے عذاب کو ٹالنے والے یہ نظام ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں پوری دنیا اللہ نے مجھے بہت پھرایا نصیم میں رزق بکھیر دیا تھا میں اس کو چنتا پھرا پوری دنیا پھرنے کے بعد عقیدت کی وجہ سے نہیں بصیرت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ مدارس کا نظام کوئی نہیں کوئی نہیں اس سے بڑے علماء ہوں گے میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں لیکن ایسے ادارے ایسے طلبہ ایسے علماء کس لحاظ قربانی کے لحاظ پوری دنیا میں کوئی نہیں اور دنیا میں کوئی بچہ گیارہ سال علم کے لیے نہیں دیتا تین چار سال میں علماء بن کے وہ ڈگری لے کے فارغ ہو جاتا ہے یہ ہمارے بچے گیارہ سال وفاق کے نظام سے اگر چروع سے چلے یہ گیارہ سال دیتے ہیں یہ چٹائیوں پہ سلتے ہیں یہ روکی زوکی کہاتے ہیں اور ان کو پڑھانے والے علماء وہ اتنی تھوڑی تنخواہ لیتے ہیں کہ نزلہ ہو جائے تو اللہ کی قسم اپنی تنخواہ سے وہ دوا کے پیسے دوا کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں بچے کی شادی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے گھر بنانا تو بڑی دور کی بات ہے زندگی بھر چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھتے ہیں اور اپنی جوانی کو دو پہ لگاتے ہیں اپنی صحت کو دو پہ لگاتے ہیں اور چند ہزار پر چند ہزار پر چند ہزار پر اور یہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ خود کفیل ہوں تو یہ مدرسے سے ایک پیسہ نہ لیں یہ مجبور ہو کر صرف اتنا لیتے ہیں کہ روٹی کھا سکیں روٹی کھا سکیں بس اور یہ اس طرح سل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چٹائی کے ساتھ چٹائی بن جاتے ہیں ایسی قربانی والے علماء پوری دنیا میں کوئی نہیں اور ایسی قربانی والے بچے پوری دنیا میں کوئی نہیں اولائکہ وہ ہے نا مارا فرزدک اولائکہ آبائی فجینی بمثلہ اذا جمعتنا یا جریل المجامع اور فرزدک سے معذرت کر کے تھوڑی سی تبدیلی کروں اولائکہ ابنائی فجینی بمثلہ اولائکہ ابنائی فجینی بمثلہ اذا جمعتنا یا جریل المجامع فرزدک زندہ ہوتا تو مجھے شاباشی دیتا کون سا دن ہے یوم یجعل الولدان الشیبا السماء منفتر به كان وعده مفعولا کون سا دن ہے یوم یفر المرق من اخیه و امہی و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه کون سا دن ہے یود المجرم لو یفتدی من یوم اذن ب بنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته اللہ کی توئیه و من فی الارض جمیعا آج آج جب ماں نہیں پوچھ رہی باپ نہیں پوچھ رہا بھائی نہیں پوچھ رہا بیوی نہیں پوچھ رہی اپنی اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں سورج قریب آ چکا ہے جہنم بڑھتا رہی ہے جنت مہتا رہی ہے ترازو جھول رہا ہے پل ہل رہا ہے اور میرے رب کا اعلان ہوتا ہے عین الفقہ عین الملوک بادشاہ کدھر ہیں ایم پی اے کدھر ہیں آجاؤ یہ اعلان ہوگا عین الفقہ علماء کہاں ہیں یہاں تو آپ کو پوچھتا کوئی نہیں یہاں اللہ پوچھنے والا ہے تو قصر نکلنے کے دوسرا اعلان ہوگا عین الاعمہ امام مسجد کدھر ہیں امام مسجد کدھر ہیں تو دوسرا اعلان ہوگا عین الاعمہ امام مسجد کدھر ہیں جو دو ٹکے کے لوگوں سے روزانہ گالیاں سنتے ہیں تو اسی پانچ میں لیٹ کم آئے ہو تو ان پتہ نہیں نمازہ ٹیم ساڑھے پانچ ہے تو اسی پانچ پہنتیتے آ رہے ہو یہ سود خور بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں وہ بشارات چھپ کر کے کھڑا ہوتا ہے اچھا جب معافی جانا جب لیٹ ہوگئے ہیں آج اعلان ہو رہا ہے امام مسجد کدھر ہو کھڑے ہو جاؤ سب کھڑے ہو تیسر اعلان جو بچارے امام سے بھی زیادہ ظلیل ہوتے ہیں انہوں نے ٹائلٹ بھی صاف کرنے ہیں انہوں نے ٹوٹیاں بھی صاف کرنے ہیں انہیں نالیاں بھی صاف کرنے ہیں انہیں صفحہ بھی بیشانیاں اور پھر گالیاں بھی کھانی ہیں اور یہ بھی سننا ہے کہ احس فریدہ تنخواہ ہے نہیں پھر تسی اگلے میں نہیں لے لے تسی ہوا کھاؤ بہت پرانی بات ہے ایک جگہ مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ زیافت میں مدعو تھے ناشتہ تھا تو وہ صاحب خانہ بہت مالدار تو بڑے تنک کے کہنے لگے ایک وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بزرگ حضرت یہ ہمارے امام کو تو سمجھائیں یہ پرانی بات ہے چھہاسی ستاسی کے بات حضرت یہ ہمارے امام کو تو سمجھائیں ہم نے اس کی پندرہ سو روپے تنخواہ مقرر کی ہے وہ کہتا ہے میری تنخواہ بڑھاؤ تو انہوں نے آگے کہا اصل میں ان کو کہیں سے پتا چل گیا ہے کہ شیخ صاحب کے ایک دن کے ناشتے کا خرچہ پندرہ سو روپے ہے تو وہ کہتے ہیں میرا مہینہ پندرہ سو توڑا ہی کا ناشتہ پندرہ سو کشتہ میں روت رحم کرو یہ ان گھاٹیوں سے گزرتے ہیں اور معزن تو اور بشارہ ظلیل ہوتا ہے اعلان ہو رہا ہے این المعزنون ازان اطول واناقہ سب سے اونچ مقام پر ازان لا یدود فی قبر ہی معزن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا ہے قبر کا کیڑا معزن بنی ہے بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتا ہے معزن کے قریب بھی نہیں آتا قبر کا کیڑا اطول واناقہ اونچ مقام اور میرے نبی کا فرمان ہے یعشر الناس رجالا کہ آمد کا دن لوگ پیدل چلیں وانا علی البراک میں براک پہ ہوں گا اور میرے آگے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوا روکے چلے دنیا پیدل میرے نبی براک پر اور میرے نبی کا معزن بلال اونٹنی پر یہ سارا مجمع جب محشر میں جمع ہوگا تو اللہ کا عمر ہوگا اور بلال اونٹنی پہ کھڑے ہوکے کانوں میں انگلیاں دے کے آزان دیں گے مدینہ کی آزان سن لینا اس دن بلال آزان دے گا وہ سارا میدان سنے گا سارا محشر سنے گا کہ اعلان ہو رہا ہے فقہا آ جائیں ائمہ آ جائیں معزن آ جائیں آگے کہا تم میرے وی آئی پی بندے ہو جاؤ ارش کے نیچے ارام کرو ناشتہ کرو میں لوگوں کا حساب لے لوں اس کے بعد پھر تمہیں پہلے جنت میں ڈالوں گا باقیوں کو باقیوں کو باقیوں میں ڈالا سبحان اللہ اس دولت کی قیمت اللہ نے لگانی لوگوں نے نہیں نہ ہی لوگوں پر امید رکھو نہ ہی لوگوں پر آس لگاؤ نہ ہی لوگوں کو معیار بناو لوگ معیار نہیں ہیں یہ نبیوں تک کو انہوں نے خاک میں ملانے کے لیے کیا کیا بکواس کی ہے تو اللہ قدردان ہے اللہ قدردان ہے اللہ قدردان ہے